تو لاسٹ یئر آئی ڈونٹ ہیب اینی تھی نہ یہ موبائل تھا نہ یہ ٹرائپورٹ تھا نہ یہ مائک تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک دل میں ایک چاہت تھی کہ اربین میری کربلا میں ہو اور اس سے بھی پورا ڈاکیومنٹ کر سکوں کربلا 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 تو پھر کیا سن لی خدا نے میری ایک زیکٹ آفٹر ون ایر زاکر حسین زاکر اینڈ ہز کاروان کاروان احل محمد سپانسر میرے ٹرپ آف اربین سب سے پہلے ہم امام بارگاہ پہنچے جہاں پر پورا کافلہ اور کافلے کی پس اور سالارے کاروان خود بھی آئے ہوئے تھے تو اس کے بعد ہمارا ایک کافلہ سیدھا کوئٹا کے لیے روانہ ہوا کیونکہ بورڈرز کوئٹا میں ہی ہے تو اس لیے ہم سیدھا بارہ گھنٹے کا سفر کر کے کوئٹا پہنچے تو کوئٹا میں ہوتی امام بارگاہ جہاں پر پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہاں آپ کو ہر ایک چیز ملے گی رہنے کے لیے بستر کھانے کے لیے کھانا صبح ناشتہ اور چاہے اور آپ کو ہر ایک چیز ملے گی کسی چیز کی ابھی کمی محسوس نہیں ہوگی وہاں ساتھ میں وہاں ازاداری بھی چلتی رہ گی یعنی ایک روانیت والی فیلنگ آتی ہے ہاں پر ہمارے ساتھ یہ بلال بھائی ہیں کاروان کے بارے میں کچھ بولنے چاہتے ہیں ہم پانچ سفر کو دو بجے ہدراباد سے روانہ ہوئے تھے کل ہم یہاں پہنچیں چھ سفر کو دو بجے کوئٹا میں کل ہماری کانوائی لگنی تھی پر ہماری کانوائی ایکچلی کسی پرابلم کی وجہ سے نہ لگی تو اس لئے ہماری آج انشاءاللہ کانوائی لگے گی ہمیں بہت ہی فیسلٹیز دے رہے ہیں یہ کاروان آلے ہم بہت ہی سکون سے اور مطمئن بٹھیں یہ ہمارے سالان صاحب ہیں علی عباس علوی صاحب سر بلکل ہمارا یہ کاروان کافی سالوں سے یہ ہم نکال دیں عربین میں اور عربین کے بعد بھی نکال دیں تو یہ ہیدراباد اور کراچی کے بندے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں اور ان کو یہاں ہے ابھی کوئٹہ میں ہیں اور بہترین امہ باغا میں یہ بہترینی فیسلٹیز کے ساتھ رہتے ہیں اور میں گزارش کرتا ہوں اور مومنین سے کہ ہمارا کاروان ہر مہنے میں تقریباً نکلتا ہے تو جن جن کو دیاراک کی شفائش ہے وہ ہم سے رابطہ کریں کاروان آلے مومن نبر میں آپ کو اسکرین پر شو ہو جائے گا تو پھر رات میں ہماری کانوائی نکلی اور ہم صبح صبح رفجر کے ٹائم وہاں سے نکل کے سیدھا بورڈر کی طرف گئے ایسا لگ رہا تھا کہ کرونوں میں لوگ جا رہے ہیں اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان میں سے کسی کا ویزہ بھی نہیں لگا ہوا تھا سفر میں مشکلیں تو امام حسین کے بھی تھی تو امام حسین کے چھانے والوں کے سفر میں مشکلیں کیسے نہ تو یہاں ہماری کاری کا ٹائر بس رکھ رہے ہیں تو یعنی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر ڈاکتاکتان بورڈر تو پھر کیا رات سے باکستان آس میں رہ کر صبح صبح رہے نکلے اور بورڈر کے سائٹ تھپا لگوانے تو ابھی ہم باسپورٹ پر امیگریشنر تھپا لگوانے پہنچ چکے ہیں ایران تو ایران میں پہنچنے سے سب سے پہلا کان ہم نے یہ کیا کہ ہم نے چائے پھی اور دوسرا کان ہم نے یہ کیا کہ پہلے ٹی وی پر انٹرویو دیا اور پرسید آنے کے لئے کم کی طرف تو ابھی ابھی ہم پہنچنے ہی کم میں اور کم میں ابھی ہم نے ایک ہوتیل میں چیکن کیا ہے اور ہوتیل میں ابھی ہم نے چیکن کیا ہے تھوڑی دیل میں اب ہم جائیں گے ماہ سمائی کم کا روزہ دیکھنے اور کل کی بات کروں تو کل ہم جائیں گے یہاں سے ایران سے ایراک میں بھی وہاں رویزہ لگیا ایراک کا عائی ملر میراک ہو یہ ایران سمائی کم کی روزہ پر الہم جلاللہ عائی ملر میراک ہو عائی ملر میراک ہو مجھے گئے یہاں سے چاہتے ہیں میں بیان نہیں کرتے ہیں ہمارا 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 ہے خاروران کی طرح انچل آپ کچھ بطا کوئی تھی کچھ بطا کوئی invert CT oui اب وہی تھوڑا ڈانی بچائیں ہمارا ہمارے میں آخرہ اب تک ہم چاہیں پی لیں صرف چائنی کو ہر ایک چیز ملے گی وہاں موقبز میں وہ آپ کو خود آ کر روکیں گے بولیں گے کہ ہم سے کچھ تو آ کر لے لیں تھوڑا نیاز ہی لے لیں ہم سے پر کچھ تو ہم سے آ کر لے لیں اچھی گنٹو اچھی لمحہ اس پورڈر کے یعنی یہاں سے اس سائیڈ ہوگی یعنی یہ ربیران سے عراق کی سائیڈ ہوگی جو ابھی 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 اپنے رجال فتا کی آئی میرا مطلب بڑی لائن تھی رشی رشت پاؤں ایلا نے یہ جگہ نہیں تھی ابھی ابھی انہوں سے نکل کر ابھی انہوں سے پہلے ہیں ابھی ہم ایران سے نکل کر اراق میں آ چکے ہیں ایران دیدہ ایک اپنے ایک اپنے اپنے اور کل کی بوری رات ہم یہاں پر ہی دے رہا ہی رات کے بورڈر پر اور ابھی سین یعنی ابھی نکلنے کی تیاریاں چل رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں بس آئیے پھر ہم ہتنیں گے ٹھیک ہے پھر ہم جائیں گے نظر پھر ہم جائیں گے پیدل کر بنا انشاءاللہ موسیقی تو اتنے زنوگا سفر تہہ کر کے فائنلی ہم اس ٹریک پہ پہنچیں جہاں پر اربین واک ہوتی ہے ابھی ہم ہیں سر زمینی نظر پر اور یہ ہے وہ ٹریک جہاں پر اربین واک ہوتی ہے ابھی بھی لوگ وک کر رہے ہیں موسیقی 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 میں نے اپنی زندگی میں بہت سو سفر کیے ہیں لیکن یہ سفر سب میں سے الگ تھا میں نے یہاں امام حسین کے لئے اپنا عشق ایکسپریس کرنے کا سب کا اپنا اپنا طریقہ دیکھا کسی کے ہاتھ میں علم دیکھا تو کسی کو لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہر ایک ملت سے لوگ دیکھے میں نے اس سفر عشق میں موزوروں کو چلتے دیکھا بودھوں کو دیکھا اور بچوں کو لبیک یا حسین کی صدائیں دیتے ہوئے دیکھا موسیقی ہم لوگوں کو تو جیسے کھانے کی کوئی پروہ ہی نہیں تھی اتنی چیزیں مل رہی تھی راستے میں فروٹوں وہاں کے الگ الگ کھانے ہوں ہم جو چیز دماغ میں سوچ ہی رہ دے اگلے ہی لمبے میں وہ چیز ہمارے سامنے آ رہی تھی ایک جنت نما منظر تھا یعنی بروست لے کر کباب تک ہر چیز اس سے بھی آگے اس پورے سفر میں میں نے یہ چیز بھی دیکھی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی خدمت کر رہا ہے زائرین کی کوئی ٹیشیو دے رہا ہے تو کوئی مساج کر رہا ہے کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس پانی کی کیا عوقات ہے جو یہ پانی میرے مولا حسین کو نہیں مل سکا آج یہ وہی پانی پوری دنیا میں بھٹ رہا ہے میرے مولا حسین کے سب کی وہاں جگہ جگہ موقبز لگے ہوئے تھے اور ان موقبز میں ائرکولر یعنی وہاں کے لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ زائرین کو کوئی تکلیف نہ آئے وہ آرام میں رہیں دن ہو یا رات میری آنکھوں نے اس روڈ کو کبھی خالی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا موسیقی کل کے دن میں نے ساسپ بول کمیٹ کیا دے اور اب یہ سیجر کا ٹائم ہے اور اب ہمیں ساسپ بول کمیٹ کریں گے تاکہ آگی کے لیے میں آتا ہنگی دیکھے موسیقی پیروں میں چھالے پڑ گئے چلا نہیں جا رہا لیکن اس کی ایسا ہے جو خوبہ کچھ لے کر جا رہا ہے دیکھ رہے اس کی اشکرین سے ہاں موسیقی اس سفر میں نہ انشاءالوں کا پتا چل رہا تھا نہ کسی تکلیف کا پتا چل رہا تھا نہ ٹائم کا پتا چل رہا تھا صرف پتا چل رہا تھا تو اپنے عشق کا اپنے ماں حسین سے آج تیسرا دن ہے اور آج ہم نے بیسے فجر پٹ گئے اپنے منزل کی طرف کامان ہو چکے اس سفر میں تو جیسی یہ پتا ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیسی یہ تین دن اور رات گزر رہے تھے اور ہم اپنے منزل کی طرف بڑھ رہے تھے کربلا 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 میرے ٹھیک پچھے مولا غازی کا روز ہے موسیقی کربلا موسیقی موسیقی کربلا موسیقی کربلا 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 مولا حسین کا فرمان ہے کہ میرے روزے سے پہلے میرے بھائی گازی کی روزے کی زیارت کر کے آو تو اس لیے پھر ہم نے پڑھ لی زیارتیں گازی عباس اور امام حسین کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے چلے گئے چہلم والے دن ہی رشت میں مولا و گازی کے روزے کی زیارت کرنے اور پھر گئے مولا حسین کی روزے کی زیارت کرنے چہلم کا یہ منظر دیکھ کر دل سے صرف یہی دعا نکلتی ہے کہ یہ منظر اور یہ روحانیت مولا ہر ایک انسان کو نصیب کروائے اللہ یمین سو اس لاغ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میرا خواب پورا ہو سکتا ہے تو آپ کا بھی خواب پورا ہو سکتا ہے اور خواب پورے ہوتے ہیں لارسلی ای وانا تھانکس چو کھاروان آلی محمد انڈ زاکر حسین زاکر فور اس امیزنگ ٹرپ میں آپ کو بھی ہائیلی ریکومنٹیٹ کرتا ہوں کہ آپ انہی ساتھ جائیں اگر آپ کو عمرہ شام اور اران اراغ جانا ہے کربلا نجف تو آپ انہی کے ساتھ جائیں ان کی سیروسز بہت اچھی ہیں وقت پہ کھانا اچھی ٹرانسپورٹیشن اچھے وٹل تو ان کی کانٹیک ٹیٹریلز آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گی اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بھی مل جائیں گی تو یہی تاولوگ اور بھی ولوگز آئیں گے نجف کا الگ آئے گا مشہد کا الگ آئے گا اور اطرافی زیارات ہوتی ہیں ان کا بھی الگ آئے گا فوٹیج میں نے بہت چھوٹ کیا ہے تو ولوگز اور بھی آئیں گے اور نلتے ہوں پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ کہ موسیقی